نمبر پانچ جھگڑے فساد جب جوان ہوتے بچے خاص کر کے لڑکے دوستیاں ہو جاتی ہیں اور گینگز فارم ہوتی ہیں چل اپنے کو جانے کا ہے کہاں بتاتا چل ڈبل سیٹ لے کے جائے گا آپ نے بھائی کا میٹر ہوا ہے میٹر نیوٹن کو بھی نہیں معلوم تھا میٹر کا ایکزیک بھی نہیں جائے میٹر ہوا ہے آپنا تو اب جانا پڑتا اس کو ڈیٹیل بھی نہیں گلتی اس کی ہے کہ اس کی ہے جانا ہے خالی اس کو اپنے کو توڑ کے آنا ہے لے کے گئے پورا ہاں کمبہ قبیلہ اور جا کے خوب ماں پیٹ کر کے ادھر توڑے یہ دکان بند کیے اور اس کو جو ہے اس کو بھی مارے اس کے بھائی کو بھی مارے باپ بچانے ہیں باپ کو بھی ڈھکیل کے دیئے مارے پولیس کمپلینٹ ہوئی پولیس نے سب کو بولایا پھر فون کر رہا ہاں اببہ جارا آؤ نا کدھر چوکی میں کیوں کیا ہوا تھوڑا ایک دوست کا میٹر تھا ایک دوست کا میٹر تھا ذرا سام گئے تھوڑا میٹر پڑ گیا آؤ یہاں پہ زمانت کے لئے اب باپ کدھر ہے کبھی آفیس میں ہیں کبھی دکان میں ہیں کبھی جس سے کسی کے پاس ہاں قرض لینے کے لئے گیا بیٹے کے ایڈیوکیشن کے لئے کہ ذرا تھوڑا ضرورت ہے بچہ پڑ رہا ہے اس کے لئے تھوڑا قرض چاہیے وہاں سے وہ دوڑا دوڑا آئے ہاں پہ دیکھا تو میٹر کیا ہے اس کو بھی نہیں معلوم تھا پہلے تو میٹر یہ ہے کہ اس کے دوست نے اس کی بہن کو چھیڑا تو اس کے بھائی نے آ کے بولا اب ایک بار کیا اس کے بار کیا تو جگڑا ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس نے اس کو دکا دیا اس نے اس کو دکا دیا بس تو اس کا میٹر ایسا ہوا تو اس نے جا کے اس کو اس کے دوست کی زبردستی کی سہیلی کہ بھائی کو مار کے آئے آپ بتائیے کہ میٹر بھی غلط صحیح ہوتا تو کچھ بات تھی اس میں میٹر بھی غلط ایسے میٹر میں بچے پڑھ کے ان کا کریئر خراب ان کی زندگی خراب دھبے ان پر لگنا اور ماں باپ کو جو تکلیف ہوتی وہ الگ پولیس بلا کے بول رہا ہے اس کو آپ اتنے شریف آپ کو عقل ہے کیا ہے کیا ہے خود صدرنے کا بچے کو نہیں صدرنے کا کیا سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کیا کیا دیکھو آپ کا لڑکا وہ لڑکی کو چھیڑا اس کی بھائی کو جا کے مار آئی گلتی اس کی ہے نہیں چھوڑیں گے آپ کو اب نہیں صاحب اب ڈاڑی رکھے سفیر ڈاڑی رکھے بعض اوقات ہاتھ جوڑنا پڑتا نہیں صاحب ایسا نہیں ہے وہ ہاں ساری باتیں بول کے ہم میں لکھ کے دیتا ہوں اتنا یہ بھی کرنا پڑے گا زمان آتی یہ وہ سب چیزیں ہوتی بعض اوقات معاملہ بڑھ بھی جاتا ہے وہ دواغانے میں پہنچا دی ایسا بھی ہوتا کبھی کبھی اتنا مار دی اس کو کے اندر فلانہ بھی آ گیا تو اب ایسے کیس آ جاتے اس کے اوپر اب باپ پریشان ہے ماں گھر میں رو رو کے اس کی نیند حرام ہو گئی بہنیں بھی گھبرائی ہوئی ہیں کہ اب ایسا اس نے کہا تو ہم کو بھی کوئی چھیڑ سکتا ہے تو معاملہ ایسا ہو گیا ہے یہ جا کے ہیرو بننے کے لیے دوستوں کے بیچ میں ہیرو بننا چاہتا ہے کہ یہ جم جاتا ہے نا تو جا کے جو ہے جب ضرورت آتی ہے تو ریکوائرمنٹ کے حساب سے ریکروٹمنٹ بھی ہو جاتا ہے ہاں پوری ٹیم بوا گئے نا تو ایسی دوستیاں نقصان پہنچاتی تو جوانی میں یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے نوجوانوں کا اس طرح کے معاملات میں مبتلا ہونا نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریان بن کر آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرا امتی آئے گا اور کیسے آئے گا نماز لائے گا روزے لائے گا زکاعت لے کر آئے گا اتنی ساری نیکیاں اس کی ہوں گی لیکن اس حال میں آئے گا کہ فلان کو گالی دی تھی فلان کے اوپر تحمت لگائی تھی اور فلان کا مال کھایا تھا چھین کے اور فلان کا خون بہایا تھا فلان کو مار پیٹ کی تھی اس کے ساتھ میں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اس کو بھی اس کو بھی اس کو بھی اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ اگر کیسز سال ہونے کے پہلے برابری کا معاملہ اقساس ہونے کے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو کیا کیا جائے گا اُخِدَ بِنْ خَطَایَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ان کے گناہ لیے جائیں گے جو مظلوم تھے جن کا حق اس پر تھا اور ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے لات دیے جائیں گے ثُمَّ تُرِحَ فِي النَّارِ اور پھر اس کے بعد اس کو بھی جہنم میں پھیک دیا جائے گا اتنی نیکیاں لے کر آیا لیکن لوگوں پر ظلم اس نے کیا تھا نوجوانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے نوجوانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو اس کا حال ہے جس کے پاس نیکیاں تھیں اب یہ نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا نہ زکاة دیتا نہ کچھ باپ کی کھاتا ہے زکاة کان سے دے گا بھائی اور نمازوں کا حال اس کا برا ہے سوتا رہتا ہے نمازیں پڑھتا نہیں پاگی نا پاگی معلوم نہیں ہے اس کو تو ایسا نوجوان آپ بتائیے اس کی جوانے اگر ایسی ہوگی کیا معاملہ آخرت میں ہوگا تو یہ بھی ایک برائی نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے صحیح مسلمی روایت موجود ہے کتاب البیر و سلطی والعداب حدیث نمہ دوہزار پانسو اکاسی موسیقی 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 موسیقی